جی اسلام علیکم ایم زشان ہیدر فرام ایکم ریل یہاں پہ ایک بیڈ نیوز ای بے کی طرف سے دو اور اپ ڈیٹ آ چکی ہیں ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ ہمارے جو ہے وہ رسک کے اندر جائیں لیکن ای بے نے ریسنٹلی یہ دو اپ ڈیٹ جو ہے بھی لانچ کی ہیں ہم یہاں سے ون بے ون ڈسکس کریں گے ہم اس ویڈیو کے اندر تین اپ ڈیٹ یہاں پہ جو ہے وہ تینوں بہت زیادہ ضروری تھی سب سے پہلے ای بے نے یہاں پہ جو اپ ڈیٹ کی ہے وہ کی ہے یہاں پہ لسٹنگ ڈبلی کےٹ ایسی لسٹنگ کے جو آپ کسی لسٹنگ کو اٹھائیں اور اس کا یہاں پہ ٹائٹل کو کوپی کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے جو ڈسکرپشن ہے اس کو کوپی کر لیں گے تو ای بے آپ کو وارننگ دے دے گا اور آپ کی وہ لسٹنگ جو ہے وہ ریموو کر دے گا ڈیو ٹو پلگریزم پائی ریسی آپ جو ہے آپ نے کسی کی لسٹنگ کو کوپی کیا ہے ایمیجز کو کوپی کیا ہے تو وہ ساری آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ ریموو ہو جائے گی ڈبلی کےٹ کے اندر آ جائیں گی تو وہ ای بے آپ کو جو ہے وہ الو نہیں کرتا ایک تو یہ ان کی ای بے کی نئی پولیسی لانچ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور نئی پولیسی آ چکی ہے جس کے اندر اس نے کہا جیسے ہم پہلے اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے ای بے کے سٹور کے اوپر آئے اور یہاں پہ آپ کو نا ساری آپ کی لسٹنگ یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی تو ہم یہاں پہ کلک کیا ہے اس 3 ایرو کے اوپر اور آپ کو یہاں پہ option ملتا ہے sell similar کا ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی item جو کہ wik ہی نہیں رہی ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو یہاں پہ sell similar کر دیا تو ای بے اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ sell similar کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کا title change کرنا ہے description change کرنی ہے price change کرنی ہے سب کو change کرنا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کوئی نہیں بکتی تھی ہم جاتے تھے ebay store کے اوپر sell similar کے اوپر اور ہم listing live کر دیتے تھے same title کے اوپر ہم یہاں سے 5 to 10 listing بھی کر لیتے تھے تھوڑا بہت minor change کر کے لیکن اب ebay نے کافی بڑی update کر دی ہے ebay کہتا ہے کہ اب آپ یہاں پہ sell similar تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کی ساری جو details ہیں ان کو اپنے change کرنا ہے one by one آپ نے duplicate listing نہیں کرنی ایک listing آپ کی already listed ہے ebay store کے اوپر اور آپ اس کو دوبارہ list نہیں کریں گے وہ duplicate کے اندر آئیں گے اور ہم آپ کی اس duplicate listing کو list کرنے نہیں دیں گے اس نے amazon کو copy کیا ہے پہلے ebay کہتا تھا ٹھیک ہے دھڑا دھڑ کرتے رہو listing مجھے کوئی tension نہیں ہے لیکن اب ebay جو update ہو رہا ہے یہ چیزیں ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ important چیز یہ ہے sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی product جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ list کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کوئی brand کی ہوتی ہے branded ہوتی ہے نا پہلے تو ہم ایسے ہی list hunt کر لی amazon سے ebay سے تو چپ کر کے ہم نے list کر دی list ہو جاتی تھی ebay کی جو تیسری نئی policy ہے یہاں پہ EPA کے نام سے یہاں پہ environment protection agency میرے مطابق تو یہی بنتا ہے abbreviation اس کا آپ خود بھی اس کے اوپر نا سرچ کر لیجی گا اس کا کیا abbreviation بنتا ہے اب جو third policy آئی ہے ebay یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ایسی branded item list کی ہوگی ٹھیک ہے اور اس branded item کا آپ نے مجھے اس کا ایک code ہوتا ہے اگر وہ آپ نے یہاں پہ مجھے define نہیں کیا تو میں آپ کی listing remove کر دوں گا انداز port اور اگر مجھے آپ کی listing کے اندر یہ والا code نہ ملا ایک یا دو یا تین یا چار listing اندر تو میں ایک restrict action بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ساری email ان کی read کر سکتے ہیں پر آپ اور انہوں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ جو بھی listing live کرنی ہے اس کے اندر اس product کا name ہونا چاہیے اور وہ name آپ کہاں سے find کریں گے تو آپ یہاں سے product کے اوپر آئیں گے product کے اوپر کہیں نہ کہیں اس item کا name mention ہوگا اس product کے label کے اوپر تو یہ والی سب سے important policy ہے آپ نے make sure کرنا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی listing live کر رہے ہیں تو آپ نے جو branded item ہے اس کا mpn ایک number ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو اس کا یہاں پہ mpn number ہے ean number آپ رہنے دیں یہ آپ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں پہ یہ ہے اگر یہ نہیں ہوگا ebay کی جو dedicated team ہے manual آکے آپ کے account کو یہاں پہ ریسٹک کر سکتی ہے یا آپ کی اس listing کو remove بھی کر سکتی ہے یہاں پہ question آتا ہے کہ ہم اپنی listing کو duplicate سے کیسے بچائیں گے کیونکہ ہم تو drop shipping کرتے ہیں تو اگر ہماری 40 listing ہے تو ہم 40 listing کا manual title کیسے add کریں گے descriptions کیسے add کریں گے ہمارے لیے بڑا problem ہو جائے گا تو اس کا سب سے best solution یہ ہے let's say ہم نے یہاں پہ یہ والی listing live کرنی ہے یا ہم amazon کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ یہ والی listing live کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ simple اس کا title کو copy کرنا ہے یہاں پہ ایک tool ہے chat gpt کا تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے write ebay title off اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس title کو لکھ دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے یہ دو یا تین یا چار منٹ لگیں گے آپ کا یہاں پہ 80 character کا ایک زبردست قسم کا جو title ہے وہ یہاں پہ آ گیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے write product description off اور اس کے بعد آپ نے اسی title کو لکھ دینا ہے تو زبردست قسم کی آپ کی یہاں پہ product description آ جائے گی اور آپ یہاں سے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو feature ہیں وہ لکھیں یہاں پہ اگر میں let's say لکھ بھی دیتا ہوں write feature feature as above mentioned اگر جیسے میں یہاں پہ اس کے لکھ دیتا ہوں feature تو اس نے جو اوپر میں نے لکھا تھا اس کو یہاں سے اٹھا لیا اس نے اور feature بھی یہاں سے بتا دیئے تو اس میں سے آپ نے جو irrelevant چیزیں ہوں گی وہ ساری آپ نے remove کر دینا ہے جو relevant چیزیں ہوں گی وہ آپ نے اپنی listing کے اندر add کر لینا ہے یہ ہے best method ایک میں چھوٹی سی example دیتا ہوں کہ chat gpt جو irrelevant topic ہو جائے گا لیکن دو منٹ آپ کے لوں گا کیونکہ ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو لوگ coder ہیں php کر رہے ہیں html css کر رہے ہیں ان کے لیے chat gpt زبردست قسم کا tool ہے جو مہینوں کا کام تھا اس نے mintوں کے اندر complete boost trap تو ہم نے یہاں پہ command دی کہ آپ یہاں پہ complete boost trap کے اندر ہمیں form دے دیں تو اس نے coding بھی کر دیں دیں ہم اس کو تھوڑا copy کر دیکھیں گے کہ اس کی یہاں پہ look کس طرح سے آتی ہے ہم نے یہاں سے copy کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ save کرنے کے بعد ہم یہاں سے preview کر لیتے ہیں کہ اس کا preview ہے وہ کس طرح سے میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ sign up form جو ہے مطلب یہاں پہ ایک مقام بیسک سے start نہیں کرنا پڑے گا ہم just command دیں گے کہ ہمارے لیے یہ item لکھ دو ٹھیک ہے اور مطابق آپ result دے گا ہم یہاں پہ کرتے ہیں write complete tabular مطلب آپ اس کو ایک complete tabular کی form میں بتا دیں تاکہ ہم اس کو اپنی blogging website کے اندر بھی use کر لیں تو یہاں پہ میری تنی grip نہیں ہے اس کے اوپر command کے اوپر آپ اس سے بہتر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس نے یہاں پہ complete tabular کی form میں بتا دیا اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے پر اگر بھی question ہے regarding eBay تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں next video میں اب تک کے